موسیقی موسیقی نوازکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا بھارت ٹی وی میں اگر آپ کو جانکاری نہیں تو میں پہلے آپ کو تھوڑی سی جانکاری دے دیتا ہوں یہ گاؤں گگوانی ہے اور جار یہ روڈ نکلا روڈ سے سٹا کر کے ایک نالی نرمان میں اب جو سامگری ہے اس کو لے کر کے گاؤں والوں کا رونا ہے کہ یہاں پر گھٹیا سامگری لگائی جاری ہے اور اس گھٹیا سامگری کی اپلیکیشن بڑے بڑے دروار میں پہنچ چکی ہے اور یہ گاؤں کے لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے اس کی سکایت آلہ ادھکاریوں سے بھی کی تو آج کچھ ادھکاری ورگ آیا اور ادھکاری ورگ نے یہاں پر آ کر کے کچھ جانچا ہے پرکھا ہے دراصل سمسیاؤں کے بارے میں بھی ہم جانیں گے ادھکاریوں سے ان کو کیا امید ہے اور آخر کس طریقے سے یہ گھٹنا جو ہے وہ انجام دی جاری ہے سارا کچھ جاننے کے لئے چلتے ہیں جنہوں نے نیائے کی مانگ کی ہے سلیمان جی ہمارے ساتھ ہیں سلیمان جی پہلے تو سمسیہ ایک بار پھر سے بتا دیجئے سمسیہ کیا تھی درد کیا ہے تکلیف کیا ہے آپ کی میرا نام سلیمان ہے میں گام گنگوان گرام پنچاس سے ہوں میں نے پی ڈبلی ڈیواروں کو اپلیکس ان دی تھی میں نے آگے بھی سب آدھکاریوں کو بیجی ہے یہ گام کی جو نالی آ رہی ہے پورا گاؤں کے اندر یہ گنگوانی اس ہے اور نہر کے اندر نالا ڈال رہا ہے اسی میں آ رہی ہے اور اتنا پورا گاؤں کا احارت خراب ہوئی پڑی ہے پورا گاؤں میں برشات میں اتنا پریشانی ہے وہ ایسے بھی پانی آتا رہتا کوئی نکال نہیں ہے کسی طریقہ کا جی لوگ بیمار ہیں ابھی تک کچھ آدمی ہمارے گاؤں میں کینسر سے مر چکے ہیں دس بیس آدمیوں کے میرے پاس ریپورٹ میں موجودہ دکھانا چاہتا ہوں دوہزار سے آج تک اور کچھ موجودہ پرزنٹ میں بھی کینسر والے آدمی بھی ہمارے پاس میں تو نیرمار سامنگری سے کیا دکھتا ہے نیرمار سامنگری سے یہ دکت ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ایک دم دو نمبر فروڈ ہو رہا ہے کام بھی دکھا دیں بیچ میں یہ کام جو ہو رہا ہے اس طریقہ سے دیکھ لو کتنی ٹیڑی بھنڈی ہے ہاں سے بھی ٹوٹ جا رہی اتنا مورا معاملہ خراب ہے یہ پانی کی نکاسی کے لیے بن رہی ہے پانی کی نکاسی کے لیے آلہ آدھیکاری جو آئے ہیں دیکھ کے چلے گئے ہمیں اس کی نکس پک جہاں چیئے جی ایک چل جہاں چیئے اور جہاں سے نکڑکا رہے وہاں تک پورا راستہ پورا ہی نالی خراب ہے اور جو روڈ ہے جس میں بھی سامنگری گلت لگائی کون کون سے دیکھا رہی آ جائے یہ سیویل کا لگ رہے ہیں شاہ سے اس کے ہیں سے کوالٹی کے ہیں اچھا یہ کوالٹی کنٹول کہیں اس میں نالی بھی آتی ہے روڈی سامنگری بھی آتی ہے سب آتی ہے تو آج کیا دیکھا ہے آپ کے انداز سے یہ آ رہے ہیں خالی ہم اس کے پیچھ آ رہے ہیں کہ ہم سے آگا کھالی نالی دیکھتے ہو جانا روڈ دیکھتے ہو سیدھے نکڑ گئے ہیں یہ اچھا یہ نے کچھ نہیں کیا پر کیا بولیں گے اسے کیا بولیں گے یہ دیکھنا چاہے کہ ہمیں آپ کی نکشک جان چیئے اچھا ایمانداری سے جان چھونی چاہیے کون ٹھیکے دار ہیں کہاں کے ہیں یہ ٹھیک دار پلول کا ہے اچھا اور یہ شیویل کا جو ایکسن وغیرہ اس کے ساتھ میں ہیں دونوں ساتھ میں ان کے ایک چھڑی انترے دونوں پہ اچھا کیا بولیں گے بھی آپ ہم تو یہ سرکار ہے کیونکہ سرکار کا بھی اس میں اہم بولے سرکار بھی تیہ کرے گی کہ آخر کار دوشن کو سجا ملنی چاہیے پی ایم جے سوائے سے روڈ ہے ایک نمبر پیس آرہا یہ دو نمبر کر کے لگا رہے ہیں اچھا اور یہاں سے پورا گاؤں کی حالت خراب ہوئی پڑی اس طریقے سے پورا گاؤں کے آدموں نے کہا اس طریقے سے تلاب بن چکا ہے میں دیکھتا ہوں پورا تلاب بنا ہوا وہیں سے نکلنے سے یہاں تک پورا تلاب بنا ہوا لوگ پریسان ہیں مچھنوں سے دیکھیں جانچ ادھکاری آ جائے اور سارا جو یہ جو نالی ہے میں کمریمنٹ سے چاہوں گا اس نالی کو لے کر کے جو گرامین ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس پر نرمال کارے میں چل رہا ہے لیکن گرامینوں کا کہنا ہے کہ اس پر جو سامگری لگائی جا رہی ہے وہ بے حد گھٹیا ہے اور اسی کی جانچ کے لیے ادھکاری آئے ہیں اور پانی جو ہے دیکھیں انہوں ان کا کہنا ہے کہ جو پانی ہے اس میں خارہ لگائے جا رہا ہے خارہ پانی لگائے جا رہا ہے اور یہ پانی کی بہت بڑی سمسیہ ہے خیر ابھی ایک بڑا سوال ہے آخر کار ان لوگوں کا جو درد ہے ابھی نرمال کاریے بھی یہاں پہ رکا ہوا ہے پرساسن کے ادھکاری آئے ہیں حریانہ سرکار اس میں کس طریقے سے سنگیان لے گی آلہ ادھکاری کس طریقے سے سنگیان لیں گے گنگوانی کے یہ گاؤں کے لوگ پانی نکاسی کے لیے نانی نرمال تو ہوئی اور اب تک بن بھی رہی ہے لیکن سیدھا سا وہ ہے کہ صاحب اس میں جو سمگری لگائے جا رہی ہے وہ گڑھڑ ہے اب ادھکاری کیا ریپورٹ پیس کریں گے یہ تو وقت بتائے گا اور وقت کے لیے آپ لگتار بنے رہے گا صرف اور صرف بھارت ٹی بی کے ساتھ لگتار سرکار جو حریانہ کیے وہ دعویٰ کر رہی ہے اور وعدہ کر رہی ہے لیکن ایسے میں سچائی کیا ہے وہ تسبیریں بہت زیادہ چوکانے والی ہیں گگوانی سے ایک روڑ نکلتا ہے تو وہی گرامیڑوں کو کہنا ہے کہ جو نالی نرمال ہوا ہے اس میں بھی گھٹیا سامگری لگائے گی آلہ ادھکاریوں کا آگمن ہے اور آلہ ادھکاری تہہ کریں گے کیونکہ جاج کا کارے آپ دیکھ سکتے ہیں تسبیریں بالکل آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سامگری ہے اس کو لے کر کے پوری طریقے سے جو پرساسن کے لوگ ہیں وہ آلٹ ہے اور کاربائی یہاں پر کی گئی ہے اور شاید پرساسن کے جو آلہ ادھکاری ہیں وہ ہی تہہ کریں گے کہ آخر کار اس زاج کے بعد کس طریقے سے نینہ نکل کر کے آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جوٹی مزید سے اچھی گاڑی یہاں پر آئی ہوئی ہے اور پوری طریقے سے زاج کا جو کام ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے خیر میں آپ کو دکھا دوں یہ تصویریں اس وقت اور سیمپل یہاں سے لے لیے گئے ہیں اور جگہ جگہ جات کا جو کارے ہیں وہ چل رہا ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں گگبانی سے جو روڈ نکلا ہے اس کی جات چل رہی ہے اور ادھکاری جو ورگ ہے وہ اس میں آیا ہوئے